اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں شادین یوٹیوب چینل تو دوستو آج ہم سکھیں گے کہ لائٹ پلگ میں کنیکشن کیوں خراب ہے کیونکہ جب بٹن آن ہو تو تب بھی ٹیسٹر میں لائٹ جل رہی ہے ابھی بھی ساکڑ میں کرنٹ آ رہی ہے اگر بٹن آف ہو تو تب بھی ساکڑ میں کرنٹ آ رہی ہے تو دوستو اب اس کو ہم چیک کریں گے اس میں کیا وجہ ہے تو دوستو ویڈیو کو آپ لوگوں نے انٹر دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ سیکھ جائیں گے لائٹ پلگ صحیح کرنے کا ترہی ہے تو دوستو ہم آپ کو سمجھانے کے لیے ایک سوچ کو دے دیں گے اور سوچ کو ہم چیک کر لیں گے الیکٹرک ٹیسٹر کے ذریعے سے تو دوستو الیکٹرک ٹیسٹر کے ذریعے سے دیکھیں آپ بٹن آف ہے تو تب بھی ابھی بھی کرنٹ آ رہا ہے تو روستو الیکٹرک ٹیسٹر میں ابھی بھی لائٹ جل رہی ہے ابھی بٹن کو آن کریں گے تب بھی ابھی بھی لائٹ جل رہی ہے تو روستو ابھی بٹن کو دوبارہ سے آن آف کریں گے تو دوبارہ سے ہم نے آن کر لی ہے تب بھی بجلی آ رہی ہے اور آف کریں گے تو تب بھی کرنٹ آ رہا ہے تو روستو یہ بہت ہی نقصاندہ پوائنٹ ہے تو آپ لوگوں نے اس پوائنٹ کو لازمی سمجھنا ہے اگر آپ اس پوائنٹ کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو بہت ہی بڑا جانی نقصان ہو سکتا ہے تو دوستو ابھی ہم اس کو چیک کریں گے کہ اس میں کون سا فالٹ ہے کون سی تار الٹی لے گئی ہے کون سی تار خراب ہے جس کی وجہ سے بٹن آف ہو تو تب بھی کرنٹ آ رہی ہے اور جب بٹن آن ہو تو تب بھی کرنٹ آ رہی ہے دوستو اگر آپ اس کے اندر فریج بغیرہ یا کوئی اور مشین بغیرہ کی سوچ لگائیں گے تو تب بھی اس مشینوں کے اندر کرنٹ آ رہا ہوگا تو اس کے وجہ سے آپ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو ابھی ہم آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو جو ابھی اس کو غور سے آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کو لینڈ لگا کے ہم آپ چیک کر رہے ہیں چھوٹا سا N لکھا ہوا ہے اور L لکھا ہوا ہے جہاں N لکھا ہوا ہے وہاں پر پیز والی تار لگی ہوئی ہے اور جہاں N لکھا ہوا ہے وہاں پر پیز والی تار لگی ہوئی ہے دوستو یہ نظر نہیں آ رہا ہوگا آپ کو سمجھانے کیلئے ہم مارکر سے اس کو لکھ لیں گے N اور L لکھ لیں گے تاکہ آپ کو سانی سے سمجھ لگ سکے تو دوستو ہم نے N اور L لکھ لیا ہے جہاں پر N لکھا ہوا ہے یہاں پر نیوٹل تار آتی ہے اور جہاں L لکھا ہوا ہے یہاں پر پیز والی تار آتی ہے تو دوستو اب یہ جو پیز والی تار ہے ہم نیوٹل والی جگہ ریٹرمنن سے نکال دیں گے اور L والی جگہ پر لگا لیں گے تو دوستو ہم نے پیز والی تار بھی نکال دی ہے اور نیوٹل والی تار بھی نکال دی ہے اب ہم جو پیز والی تار ہیں وہ این والی ترمینل سے نکال کر ایل والی ترمینل میں ڈال دیں گے دوستو ہم نے پیز والی تار این والی ترمینل میں ڈال دیا ہے اب ان کے پیش کو تھوڑا سا زیادہ سا ٹیٹ کر لیں گے زیادہ سا لوز نہیں چھوڑنا یہ سپارک کریں گے تو ہم نے ان کے پیش کو اچھی طریقے سے ٹیٹ کر لینا ہے اب ہم جو نیوٹل والی تار ہے تو دوستو نیوٹل والی تار ابھی خراب ہے ہم اس کو پلاس کے ذریعے سے تھوڑا سا گول کر لیں گے تاکہ یہ آسانی سے ترمینل کے اندر جا سکے تاکہ یہ سپارک بغیرہ نہ کر سکے تو دوستو ہم نے سائی کر لیے اب ہم جو نیوٹل والی تار ہے وہ ہم نے نیوٹل والی ترمینل میں ڈال دینا ہے تو دوستو یہ ہو گیا ہے ایم پوئنٹ ابھی اس کو ہم بورٹ کو لگا کر چیک کر لیں گے کہ کیسا ہو گیا ہمارا کنیکشان اب بھی بجلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اگر بٹن آف کریں گے تب بھی بجلی آ رہی ہے یا آن کریں گے تب بھی بجلی آ رہی ہے تو دوستو ابھی ہم دوبارہ سے اس کو بورٹ کو لگا کر چیک کر لیں گے دوستو بوٹ ہم نے بھی اندر کی جو تار ہے وہ بھی ہم نے سیڈ پر کر لینی ہے ابھی ہم نے بوٹ کو لگا لیا ہے جو اس کا اوپر والا کور ہے اس کو بھی ہم لگا لیں گے دوستو آپ لوگوں نے اس پوئنٹ کو لازمی سمجھنا ہے دوستو ہم نے ابھی اس کو کور کو ڈال زیادہ سے فٹ کر لینا ہے اچھی طریقے سے فٹ کر لینا ہے لوز ہوگا تو یہ دوبارہ سے گر جائے گا تو ہم نے یہ فٹ کر لیا ہے اب ہم ٹیسٹر کے ذریعے سے چیک کر لیں گے تو دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں بٹن آف ہے بلکل کرنٹ نہیں آرہا ابھی ہم آن کریں گے دوستو ٹیسٹر کے اندر لائٹ ابھی جل رہی ہے دوستو ابھی ہم لائٹ کو آف کر کے آپ کو چیک کر رہا سیں گے دوستو آپ آپ کو چیک کر لیں گے دوستو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹیسٹر میں بھی بھی لیٹ جل دی ہے بٹن آف کریں گے تو نہیں جل رہی اور اگر آن کریں گے تو جل رہی ہے تو دوستو کنیکشن بلکل صحیح ہو گیا ہے اب آپ کو آسانی کے لیے ہم سوچ کو لگا کر چیک کروا دیں گے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ لگ سکے الیکٹرک ٹیسٹر کے ذریعے سے بھی اس کو صحیح طریقے سے چیک کر لیں گے تا آپ کو آسانی سے سمجھ لگ سکے کہ ابھی بھی کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں کرنٹ آ رہا تو دوستو ابھی ہم بٹن کو آف ہے ابھی اس کو آن کریں گے چیک کریں گے کہ بجلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں الیکٹرک ٹیسٹر کے اندر جو لائٹ ہے وہ جل رہے ہیں ابھی بھی بجلی آ رہی ہے تو دوستو یہ آپ غور سے چیک کر سکتے ہیں بجلی ابھی بھی آ رہی ہے ابھی بٹن کو ہم آف کر کر چیک کروائیں گے آپ کو کہ بجلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو دوستو بجلی نہیں آ رہی آپ چیک کر سکتے ہیں ہم نے ہاتھ لگا کر بھی چیک کروا دیا آپ لوگ کو بجلی بلکل نہیں آ رہی تو دوستو ہمارا کنیکشن بلکل ہی صحیح ہو گیا ہے تو دوستو اگر ممہومیت کا تو ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کرنا مدبولیے گا